اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو پرگرام دیکھ کے آن لائن آپ کا پرگرام آ رہا ہے بڑی ملوانی ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ جو بابا آئی ہوئی ہے یہ آج سے پہلے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو یا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا کچھ ہوا ہو دیکھیں میں بہت اچھے سوال بیٹا آپ کا آپ کا نام کیا تھا بیٹا محمد اسامہ محمد اسامہ آپ کراچی سے بات کریں جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں بہت شکریہ بیٹا آپ سنیا دیکھیں اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا تھا کہ کچھ جزام کے مریض میں مبچلا لوگ یعنی جن کو کوڑ آپ کہتے ہیں لیپرسی یا اس کو کہا جاتے ہیں کوڑ یا جزام جزام کو کہتے ہیں مریض کو کہتے ہیں مجزوم تو یہ کچھ افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے ان سے بیعت انہوں نے ان کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے انہیں اسلام خبول کرنے کے لیے آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو جزام ہے یا مجزوم ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کا مطلب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جو آپ نے اپنی اخلاق حسنہ سے جو روشنی پھیلائی تو وہ آپ نے نہیں پھیلائی اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے وہی کیا تو ہمارے نبی نے کیا کیا آپ نے ان سے بیعت لینے کے بجائے آپ نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا میری تم سے بیعت ہو گئی ہم نے تمہیں اسلام میں قبول کیا ہم نے تمہیں مسلمان قرار دیا اب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور تم چلے جاؤ کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور جہاں پر وبا نہ ہو وہاں سے کوئی ادھر نہ آئے سب کو اپنے گھروں میں رہنا ہے تو یہ آپ نے حکم دے دیا اب اس کے بعد آپ نے ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے مسند امام احمد بن حمل میں بھی اور ترمیزی شریف میں بھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جزام کے مریض سے کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو ایسے خوفزدہ ہو جیسے شیر سے خوفزدہ ہوتے ہو یعنی آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن ایک موقع پر آپ نے جزامی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ جب عوامی اعلان ہو یعنی جب لوگوں کو بتایا جائے تو ان کو احتیاط بتائی جائے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود شفا ہے آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ شفایاب ہو جائے کیونکہ آپ کے تو لعاب دہن میں بھی شفا ہے ایک وائنٹمنٹ موجود ہے آپ کے لعاب دہن میں تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ میں یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی اور سب سے بڑی بات ہے کہ مراد رسول دعا رسول امیر المومنین ان کے اہد میں قہد بھی پڑا تاؤن بھی پھیلا اچھا تاؤن پھیلا تھا شام میں شام میں تھے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ وہاں پر اس وقت برسہ رے پیکار تھے حضرت عمر نے انہیں خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیے اور وہ خود بھی راستے میں تھے انہوں نے کہا میں تقدیر الہی انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تقدیر الہی سے بھاگنا چاہتے ہو تو فاروق آدم نے کہا اے ابو عبیدہ اگر تمہارے الہوائی کوئی بات کہتا تو میں اسے کچھ اور کہتا لیکن میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی میں نہیں جا رہا ہوں مجھے وہی رہنا ہے یعنی رسول اللہ کی حدیث کا انہیں ایک مفہوم بیان کیا حضرت ابو عبیدہ رونے لگے حضرت ابو عبیدہ ایک ایسے عظیم صحابی تھے جنہوں نے اتنی فتوحات کی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنتا اور اگر نومینیٹ کیا جاتا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے لیکن وہ اسی تاؤن کے اندر اپنی لشکر کے ساتھ رہے وہ وہاں سے نہیں نکلے اس پہ وہ شہید ہو گئے وہ ایک الگ معاملہ ہے حالانکہ انہوں نے حضرت عمر کی یہ بات بھی مانی تھی کہ آپ اونچھی جگہ پہ چلے جائیں وہ چلے گئے تھے اسی طرح جب قہد پڑا تھا تو قہد کے زمانے میں حضرت عمر نے کئی سزائیں ساکت کر دی تھی اور وہ چوری کی سزا بند کر دی تھی ختم کر دی تھی اور قرنٹینہ میں زندگی گزار دے وہ کہا تھا کہ اپنی لائف کو قارنٹین کر لو کیونکہ جن کے پاس گھروں میں راشن ہے وہ استعمال کریں لیکن زخیرہ اندوزی نہ کریں زخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا آج جو لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ماسک نہیں دے رہے لوگوں کو دوائیں نہیں دے رہے لوگوں کو میڈیکل سٹوروں میں مہنگے کر رہے ہیں تیل کھانا پکانے کی چیزیں سب اشیاء یہ مہنگے کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں کیونکہ اسلام میں قرنٹینہ زندگی کا تصور موجود ہے اسی کی مطابق آپ نے نمازیں پڑھنی ہے مسلم حکمرہ کی بات آپ نے ماننی ہے مسلم حکمرہ اولوالعمر کی طرح ہوتا ہے وہ جو بھی پوچھ رہے ہیں وہ علماء کرام کے فتوہ سامنے رکھا ہے اس فتوے کی روشنی میں وہ فیصلہ سادر کر رہا ہے ہمیں ان فیصلوں پر عمل درامت کرنا ہے کیونکہ اس وقت ہم لوگ حالتیں ہنگامی حالت میں ایک امرجنسی کی کیفیت میں اور میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنی جلدی وبا انشاءاللہ دور ہوگی کیونکہ ہم لوگ پانچ وقت وضو کرنے والے لوگ ہیں ہم ہر وقت اپنے ہاتھ دھوتے رہتے ہم ہر وقت اپنے موت ہوتے رہتے ہم اپنے کانوں میں خلال کرتے ہیں ہم اپنے ناک پی پانی اندر لیتے ہیں اس پر ہم صفائی کرتے ہیں ہم اپنے مسا کرتے ہیں ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں آپ سوچیں ہم کونیوں تک اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم صفائی اور سترائی طہارت اسلام کی بنیاد ہیں اور یہ ہمیں شروع سے دکھائی گئی ہے تو آپ اس پر عمل درامت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی سب بہتر کریں